پاکستانی اشرافیہ کی پیدابار یاد رکھو مغل شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیوں پر مجھور ہونا پڑا مغل شہزادوں کو اکے چلانے پڑے ان کے خط دیکھو کتابوں میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا شیم پھول ہے یا ہمیں تھوڑا سا انسلٹ فیل کرنی چاہیے شیم پھول ہے ہمارے لیے تار صاحب پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کرزے نہیں دے رہی حکومت جو ہے وہ مہنگائی جو ہے ان سے وہ کنٹرول نہیں اور یہ یوے اور سعودی عرب نے جو پیسے دے بھی نہیں پاکستان یہ کیا ہو رہا پاکستان کے اندر سٹیبیلٹی نہیں آ رہی جس طرح چھ آٹھ مہینے گزر گئے ہیں وہ جو سٹیبیلٹی آنی چاہیے تھی وہ سٹیبیلٹی نہیں آ رہی ٹہراؤ نہیں ہے ملک کے اندر نمسکار دوستو سوگت آپ سب کا اے پی ہندوستان چینل پہ تو پاکستانی میڈیا سے ایک بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ پاکستان کو اس دفعہ سعودی عرب نے ایک بڑا جھٹکا دیتے ہوئے پاکستان سے سعودی جانے والے حج آتریوں کی جو سنکھیہ ہے اس کو کم کر دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال حج کے لیے دنیا بھر سے مسلم لوگ سعودی عرب کی آترہ بجاتے ہیں جن کا ایک کوٹہ فکس ہے سب ہی دیسوں کا لیکن اس بار سعودی ایک طرف سے پاکستان سے آنے والے حج پہ آنے والی پاکستانیوں کی سنکھیہ کو کم کر دیا ہے اور اس کی جو بڑی بجہ پتہ لگ رہا ہے پاکستانیوں کو اسے دیکھ رہے کافی سوگت ہیں اور بتا یہ جا رہا ہے کیونکہ کئی پاکستانی حج کے بہانے سعودی عرب جاتے ہیں اور وہی پہ رہ جاتے ہیں اور نہ صرف وہاں پہ رہتے ہیں بلکی ہی تو صرف بھیک مانگنے کے لیے وہاں پہ رہ جاتے ہیں اور کئی لوگ وہاں پہ کرمینل ایکٹیوٹیز میں بھی سملت ہو جاتے ہیں جس پر پہلے پاکستان کو سعودی عرب طرف سے کئی پربارنی بھی دے جا چکی ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس ویڈیو کو جی ایم بی ایس نے جو ہے ایک اور ڈیسیجن لیا ہے اور سعودی عرب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سے جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کی تادارت کو کم کر دیا اس نمبر کو کم کر دیا ہے اور ریزن کی آدیا ہے سعودی عرب نے بہت ہی گھڑیا ریزن ہے اتنا گھڑیا ریزن ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بتاؤں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں انہوں نے کہا سب سے زیادہ 90% جو انہوں نے بھیکاری پکڑے وہ پاکستان کے نکلے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکٹوار بھی جا رہے ہیں اور بھیک مانگنے والے بھی جو ہے وہ 90% پاکستانی پکڑے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ زیادہ پاکستانی جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ نہیں آ سکتے پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے وہ ریکویسٹ کیے ظاہر ہے کہ آپ پروٹیسٹ تو کر نہیں سکتے سعودی عرب والے ایسا کیسے کر سکتے ہیں پاکستانیوں کو آنے نہیں دیں گے کم کو آنے دیں گے حج عمرے کے لیے اور باقی جو زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کو کیسے نہیں جانے دیں گے لیکن بات یہ کہ سعودی عرب دیکھی ہے اور سعودی عرب سے ہمیں چاہیے ہوتا ہے پیسہ حبی بھی ہیہ 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 پیسہ دے دو بھائیہ تو ہمیں تو یہ کرنا ہوتا ہے ہم تو سعودی عرب کے خلاف نہیں جا سکتے دیکھئے ہماری اشرافیہ نے ہماری گردن میں ایک درجن رسیاں ڈال کر ایک رسی مشرق والے کو پکڑا دی ہے دوسری مغرب والے کو پکڑا دی ہے ایک شمال والے کو ایک جنوب والے کو ایک کسی بین الاقوامی ادارے کو ایک کسی پرائیویٹ کمپنی کو اور اس گردن سے اور ان رسیوں سے ہماری گردن انہیں نکل رہی میرا تو خیال ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر اب تک جو ہماری اشرافیہ کی موجودہ نسل ہے اس سے زیادہ بدنیت اور اس سے زیادہ نائل اشرافیہ کم از کم اس دور کی تاریخ کی تو کبھی نہیں رہی ابھی زیغم صاحب بات کر رہا تھا کھٹی اشرافیہ نہیں چونکہ یہ اشرافیہ ہے ہی نہیں یاد رکھو مغل شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیوں پر مجہور ہونا پڑا مغل شہزادوں کو اکے چلانے پڑے ٹانگے ان کے خط دیکھو کتابوں میں واش رائز بغیرہ کے نام دو دو صفحے کے علقابات ہیں پاکستانی اشرافیہ گوروں کی پیدا بار سو فیصد رہی سہی قصر قیام پاکستان پہ جالی کلموں اور جالی ذات ہونے پوری اب آپ جو کہہ رہے ہو کہ انتظامی نہ اہلی خارجی دباؤ بدنیتی بدیانتی یہ سب سگے بہن بھائی ہیں بھائی اور خارجی دباؤ کیا ٹھیک ٹھیک